اسلام علیکم میں محمد یاسر علی اور آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ بارش کا پہلا کترہ بن سکتے ہیں یا کس طرح جو ہے نا آپ لوگوں سے آگے سوچ سکتے ہیں تو دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ نے اپنا نام بنانا ہوتا ہے نا یہ کسی چیز میں زیادہ سے زیادہ آگے موو کرنا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو منوانا ہوتا تو اس کے لیے آپ کو سٹیپ فارورڈ کرنا پڑتا ہے دوستروں سے آگے سوچنا پڑتا ہے آپ یہ سوچیں نا کہ میں جی بلکل نارمل سوچتا رہا ہوں گا اور اسی چیز کے پیچھے بھاگوں گا جو مارکٹ ٹرینڈ میں آئے گی لوگ خریدنا شروع کریں گے تو میں بائے کروں گا یا اس پہ کام کروں گا تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے آپ کو ہمیشہ پہلے ایڈوانس میں سوچنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ یار آپ نے کس چیز کو رکھنا ہے کس طرف جانا ہے اپنا پیٹرن سیٹ کریں اور اس کے حساب سے پہلے سوچیں اب دیکھیں نا میں نے اگر سپوز میوٹیشن برڈ پہ کام کرنا ہے تو مجھے میوٹیشن برڈ پہ اس وقت کام کرنا ہے جس وقت کوئی اور نہ کر رہا ہو اگر کوئی اور کر رہا ہوگا تو پھر میری اس طرح سے ویلیو نہیں بن سکے گی جس طرح میری بن سکتی ہے تو جو ہمیشہ مارکٹ لیڈر ہوتا ہے یا پہلا بارش کا کترہ ہوتا ہے یا پہلا سٹیپ لینے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ جو سب سے آگے سوچ رہا ہوتا ہے فائدہ ہمیشہ اسی کو ہوتا ہے دیکھیں ہمیشہ مارکٹ لیڈر وہ ہی ہوتا ہے جو پہلے ایک چیز کو کرتا ہے جو چیزیں بعد میں فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ مارکٹ لیڈر نہیں بن سکتے ان کی وہ ویلیو نہیں بنتی وہ ورث نہیں بنتی ان پہ لوگ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے لیکن آپ لوگ شروع شروع میں سکوٹر کو کیا کہتے ہیں یار اسی سی ڈی سیونٹی لینے ہی ہے سی ڈی سیونٹی بیسیکلی ہونڈا جو اس کا ایک برینڈ ہے سب برینڈ ہے ہونڈا کا جس کو انہوں نے سی ڈی سیونٹی مطلب سیونٹی سی سی جو بائی کے اس کو وہ کہتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ملک پیک لینا ہے ملک پیک لیکن نیسلے کا ملک پیک ہے باقی کمپنیوں کے دودھ کے نام اور ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہر چیز کا جو ایک ہوتا ہے نا وہ پہلے سٹارٹ میں آپ نے ڈی سائیڈ کرنا ہوتا آپ دیکھیں سکوز آپ پیمپر بائی کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیشہ یہ ہی کہتے ہیں کہ یار پیمپر دینا پیمپر دینا حالانکہ پیمپر ایک پروڈکٹ کا نام ہے اور بیسیکلی ان کا نام بیبی ڈائپرز ہے ٹھیک ہے آپ بیبی ڈائپرز نہیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی پیمپرز دینا کیونکہ پیمپر نے سٹارٹ لیا تھا اسی طرح ہمیشہ جب آپ یہ انسیکٹی سائیڈز لینے جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جی مالٹین دے جائیں مالٹین دے دیں کیونکہ مالٹین نے بیسیکلی ان چیزوں کی طرف سٹیپ پہلے موف کیا تھا باقیوں نے بعد نہیں کیا تو ہمیشہ جو مارکٹ لیڈر ہوتا ہے نا وہ رائٹ سٹیپ ایٹ دا رائٹ ٹائم یا رائٹ چوائس ایٹ دا رائٹ ٹائم یا رائٹ ٹھنکنگ یا رائٹ پیٹرن جو بھی آپ اس کو کہہ لیں ایٹ دا رائٹ ٹائم میٹر کرتا ہے دیکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو مارکٹ لیڈر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے سوچنا پڑے گا اور اس سے بینیفٹ زیادہ زیادہ لینا ہے تو آپ کو سب سے پہلے سوچنا پڑے گا رسک جتنا بڑا لیں گے تب ہی پتہ چلے گا نا رسک لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یار یہ چیز کام کرتی ہے یا نہیں کرتی کچھ چیزیں جلدی کام کرتی ہیں کچھ چیزیں لیٹ کام کرتی ہیں تو آپ کو اس حساب سے سوچنا ہے اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں یار کوئی اور کرے گا یا مارکٹ اس طرح ہے تو میں اس طرح موف کروں تو دیکھیں جب آپ اس طرح موف کریں گے تب تک ہو سکتا ہے دیر ہو جائے اور تب تک گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے جب تک آپ اس سے ریزلٹس لیں اور اگر سپوز آپ جو ہے پہلے کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس کی مارکٹ ہے یا نہیں دیکھیں جب آپ ایک چیز کر دیتے ہیں پھر اس پہ ورک کرتے ہیں پھر اس کو پرموٹ کرتے ہیں تو مارکٹ خود بخود بن جاتی کسی بھی چیز کی مارکٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل مارکٹس بناتے ہیں اور پھر ان کو آرٹیفیشلی ختم بھی کر دیتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ایک چیز میں گستے ہیں پھر اس کی quality نہیں maintain کرتے quantity کی طرف بھاگ پڑھتے ہیں quantity کی طرف focus کرنے کی وجہ سے quality نہیں رہتی quality نہیں رہتی ناگلے بندے کو پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کو کس طرح maintain کرنا ہے اس کے وجہ سے problem کیا ہوتا ہے کہ سو کی چیز میں ہزار کی چیز میں پندرہ سو کی چیز میں دو ہزار کی یا لاکھ کی یا چار لاکھ کی چیز میں ہمیں فرق نہیں پتا ہوتا ہمارے لیے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح ہے اور ایک چیز سب سے بڑی problem یہ ہے کہ ایک mutation کے بارے میں میں نہیں بھی پتا ہوتا ہم پھر بھی اس کے بارے میں price ضرور coat کرتے ہیں جو غلط ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے نا آپ نے اپنے آپ کو market leader بنانا ہے آپ نے اپنے آپ کو trender بنانا ہے تو آپ نے trends خود create کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سوچیں گے نا یار میں کسی اور کے trend create کیے ہوئے سے اس سے اس طرح فائدہ لے لوں جس طرح وہ لے رہا ہے تو یہ آپ کی غلط سوچیں trend جب تک آپ نہیں create کریں گے تب تک آپ اس سے وہ benefit نہیں لے سکیں گے جو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ سوچ آگے کی سوچنی چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ negative side پہ سوچیں positive side پہ سوچیں بہت سی positive چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آپ کر سکتے ہیں اور کرنے سے ہی پتا چلے گا دیکھیں جب بھی آپ risk لیتے ہیں تو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک area ایسا ہے جہاں پہ پہلے کوئی sugar mil نہیں ہے لیکن وہاں گنے کی کاشت ہے اور ان سے sugar mil بہت زیادہ دور ہے تو آپ اگر ان کے قریب sugar mil لے کے چلے جائیں گے دوسروں سے پہلے یہ دوسروں سے پہلے اس area میں sugar mil establish کر لیں گے تو آپ کی زیادہ worth ہوگی as compared to other کیونکہ آپ پہلے ہیں پہلے کو ہمیشہ سب سے زیادہ benefit ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کریم ہمارے پاکستان میں پہلے آئی تھی وہ زیادہ successful رہی اسی طرح پیمپرز ہمیشہ پیمپرز کیوں کہتے ہیں ڈائپر علاقے کہنا چاہیے لیکن ہم پیمپرز کہ کے بلاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ذہن نشین ہو گیا اسی طرح شروع میں کیا ہے کہ پیپسی ہم کہتے ہیں جی ہمیں پیپسی دے دیں ایون ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو وہ پیپسی کہنے کے عادت ہے آپ کے یہ موں سے سلپ ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی پیپسی دے دیں کیونکہ پیپسی نے ہی ادھر initiative پہلے لیا تھا کوک ادھر بعد میں آئی تھی تو اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پہلے کرتے ہیں تو آپ کا نام بنتا ہے آپ کا نام بنتا ہے تو پھر آپ کی following بنتی اور آپ اسے maximum benefits drive کر سکتے ہیں اگر آپ صرف پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور چیز تب ہی بائے کریں گے جب وہ مارکیٹ میں ازانی سے بک جاتی ہے تو پھر آپ مارکیٹ لیڈر نہیں بن سکتے آپ مارکیٹ follower ہی بنیں گے اور پھر آپ اس سے اس طرح سے چیزیں نہیں کر سکتے یا اس طرح سے اپنا نام نہیں ملا سکتے جس طرح سے آپ اگر مارکیٹ لیڈر بنتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیشہ سوچ اپنی جو ہے نا وہ سب سے آگے رکھنے کی کوشش کریں in positive sense اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسک لیں گے تو پتہ چلے گا نا یہ چیز کام کرتی ہے یا نہیں کرتی تیسری چیز یہ کہ بارش کا پہلا کترہ جو ہوتا ہے نا وہی اصل خوشی دیتا ہے اس کے بعد تو سارے کے سارے بھی جاتے ہیں دیکھیں کترے کترے سے نا پہلے آپ کی ایک دھار بنتی ہے پانی کی پھر اس کے بعد وہ ندی کی یا جھرنے کی صورت لیتا ہے پھر ندی بنتی ہے پھر دریا بنتا ہے پھر سمندر بنتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے کترے سے ہی سمندر بہنا شروع ہوئی آتا ہے تو آپ کو ہمیشہ پہلا کترہ بننے کی طرف موف کرنا چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس طرح امیدیں بھی نہ لگائیں کہ جو ہمیشہ پہلا کترہ ہوگا نا یا مارکٹ لیڈر ہوگا اس کا پروڈکٹ ہمیشہ ہی زیادہ ریٹ پہ سیل ہوگا ہمیشہ ہی اس کی زیادہ ویلی ہوگی اس کمپیر ٹو آپ کے پروڈکٹ ہی اس کی کبھی وہ ویلیو نہیں بن سکتی دیکھیں ایک انسان جو آج سے سال پہلے ایک میوٹیشن لے کے آیا تھا آپ کیسے سوچتے ہیں کہ اس کے لیول پہ آپ میوٹیشن بیچ دیں گے دوسری چیز میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو بڑے فینسیرز ہیں ان سے اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو کہ پلیز 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 آپ لوگ جو ہے نا یہ نہ کہا کریں کہ اس چیز کا ریٹ کم ہو گیا یا اس چیز کی مارکٹ ویلیو ختم ہو گئی ہے آپ لوگ اپنا برڈ بھی سیل کریں فینسیرز کو اس طرف بھی موف کریں لیکن ساتھ کے ساتھ دوسرے برڈز ہیں یا پہلے والی میوٹیشنز ہیں ان کو بھی ویلیو دیں کیونکہ اگر آپ ان کو ویلیو نہیں دیں گے ان کو کچھرا بناتے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ہبی ڈاؤن سے ڈاؤن جاتی جائے گی اور نقصان ہوگا دیکھیں میں ایک چیز میں بیلیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک چیز کا پہلا کترہ بنتا ہوں یا بارش کا پہلا کترہ بنتا ہوں تو میرے آنے والے بعد میں جو کتریں ان کو بھی کافی حد تک فائدہ ہوگا اگر میری ایک چیز سو کے بکتی ہے تو ان کی کم سے کم نوے کی تو بکے نا یہ نہ ہو کہ میں تو اپنی چیز سو میں بیچ کے فارق ہو گیا ہوں لیکن ان کی چیز جو ہے وہ پچاس روپے میں بھی نہ بکے ان کی چیز دس روپے میں بھی نہ بکے ان کو ان کو پلیٹ فارم بھی پروائیڈ کریں کہ وہ بھی اپنی چیزیں بیچ سکیں دیکھیں اسی لیے جو اینیمل نیکسس ہے یہ بسیکلی ایک بارش کا کترہ پہلا کترہ سٹیپ آئی ایڈ سمجھ لیں آپ اس کو یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ اینیمل نیکسس جو ہے نا بسیکلی ایک ڈیفرنٹ سٹائل کی اپ ہے ایک ڈیفرنٹ سٹائل کی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کو ٹوٹلی یا میں ایک ڈیفرنٹ سٹائل سے اس لیے نظر آئیں گے کہ ہم نے اپنی سوچ ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ ہو اور ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اب دیکھیں اینیمل نیکسس پہ ابھی لوگ نہیں کہیں کہ یار کیا ہے ویریفائیڈ پروڈکٹ مہنگے ملیں گے ویریفیکیشن والی چیزیں مہنگی ہی ہوتی ہیں اور جس چیز کی ایک ساتھ گرنٹیز اٹیچ ہوتی ہیں یا ویریفیکیشن ایٹ اٹیچ ہوتی ہے اس کی اتری زیادہ ورد ہوتی ہے تو دیکھیں اب اس پوز کیا ہوگا کہ اس پہ نئے لوگ اس طرح سے نہیں آئیں گے جس طرح آنا چاہیے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گے دیکھیں جو لوگ پہلے سے ہی ویریفیکیشن کی طرف موو کر جائیں گے اور اس میں آج انویسٹ کر دیں گے مہنگا برڈ لے لیں گے اور مہنگا برڈ پھر سیل ہوگا اس سے ان کو ہی فائدہ ہوگا دیکھیں اگر آپ کو ایک ویریفائیڈ پروڈکٹ ملے گا یہ ایک ویریفائیڈ سورس سے ملے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو وہ زیادہ بہتر ہے دیکھیں جہاں آج آپ نے سو خرچ کرنا ہے اور اس کے اوپر ہزار کا نقصان کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آج ہزار خرچ کرلیں اور کل سو کا نقصان یا نو سو کا نقصان نہ اٹھائیں تو بہتر یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں نا سپوز آپ نے کارگو مانگانا ہے اگر آپ کو ایک ویریفائیڈ جگہ سے کارگو ہزار کا ملتا تو میرے خیال سے وہ بہتر ہے کہ آپ ان ویریفائیڈ طریقے سے کارگو مانگائیں اور وہ آپ کو دو سو روپے میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اگر سپوز آپ نے برڈ بائے کرنا ہے تو انشاءاللہ انیمل نیکسس پہ آپ کو برڈ میڈیسن جو بھی چیز ملے گی وہ ویریفائیڈ ملے گی اگر اسی طرح کا ایک ان ویریفائیڈ جو برڈ ہے یا پروڈکٹ ہے وہ آپ کو پائنسو کا بھی مل رہا ہے میں کہتا ہوں سو کا بھی مل رہا ہے تو وہ نقصان دے ہیں فائدہ مند چیز وہی ہوتی ہے جو ویریفائیڈ ہوتی ہے جو برینڈڈ چیز ہوتی ہے جو ویریفائیڈ ہوتی ہے جس کا گرنٹیز اٹیچ ہوتی ہیں وہی چیز فائدہ مند ہوتی ہے باقی ساری نقصان دے ہوتی ہیں دیکھیں ہمیشہ جاپان کے مال کی قیمت کیوں زیادہ ہوتی ہے چائنہ کے مال کی اس طرح قیمت کیوں نہیں ہوتی بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ کوالٹی کا فرق ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ چائنہ ہمیں ہمیشہ وہ مال سپلائے کرتا ہے جو اس کا تھرڈ گریڈ ہوتا ہے کیونکہ ہم چائنہ کے نام سے کوالٹی ریلیٹ نہیں کر پاتے اسی لئے ہم اس پہ اتنا دیتے نہیں حالانکہ چائنہ بھی ہمیں ایسے ایسے پروڈکٹ دے سکتا ہے جن کی کوس شاید جیپنیز پروڈکٹ کے مقابلے یا کسی بڑی جو کنٹریز ہیں جو ایک ویریفائیڈ پروڈکٹ بناتے ہیں ان کے مقابلے اچھا بھی ہوگا اس کی پرائز بھی اتنی ہوگی ان سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ ہم چائنہ سے اس طرح اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے اس لئے پرابلم ہوگا تو میں آپ سب سے ایک تو یہ ریکویسٹ کروں گا کوشش کیا کریں کہ فسٹ ڈراب آف رین بنے آگے کی سوچیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آگے کی سوچ رہا تو اس کے ساتھ چلیں کیونکہ یہ ریزلٹس آتے ہیں لانگ ٹرم ہم سب کی اصل سوچ ہے شورٹ ٹرم اور شورٹ ٹرم سوچ کی وجہ سے سب سے بڑا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ پیچھے سے پیچھے اور ڈاؤن سے ڈاؤن جاتے جا رہے ہیں جب تک ہم لانگ ٹرم نہیں سوچیں گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں اگر سپوس آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں می بھی آپ کو تھوڑے عرصے میں اتنا نہ نظر آئے لیکن انشاءاللہ لانگ ٹرم میں جا کے آپ کو فائدہ نظر آئے گا اور یہ فائدہ صرف مجھ تک نہیں آپ تک بھی جائے گا اور آپ تک تب ہی جائے گا جب تک ہم لانگ ٹرم سوچ سوچیں گے ویریفائیڈ پروڈکٹ کی طرف موف کریں گے تب ہی ہماری آہ برڈ ہوبی کی جو یہ انڈسٹری ہے یہ بھی گرو کرے گی برڈ ہوبی بھی گرو کرے گی ہمیں ایمپورٹ آرڈرز بھی زیادہ میرے گے کیونکہ ہم ویریفائیڈ پروڈکٹس لائیں گے جب ویریفائیڈ پروڈکٹس لائیں گے باہر کے کنٹریز کے لوگ مجبور ہو جائیں گے ہم سے پروڈکٹ بائے کرنے کی دیکھیں باہر کے جو بڑے کنٹریز ہیں ان میں کیونکہ چیزیں جب آپ ویریفائیڈ کریں گے پھر آپ کو کوالٹی کی بھی سمجھ آیا جائے گی پھر آپ ریسرچ بھی کریں گے سب کچھ کریں گے اور وہ کیا ہوگا کہ ان کے کنٹریز میں آپ کو جب بھی پروڈکٹ بھیجنا ہے تو آپ کو ایک تو ہیل سرٹیفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے اور ہیل سرٹیفیکیٹ کا ہم لوگوں میں سے مہت لی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے اگر دیکھیں ایک برڈ ہے وہ آپ کو ہیل سرٹیفیکیٹ کے ساتھ مل رہا ہے اور ایک برڈ ویڈاؤٹ ہیل سرٹیفیکیٹ مل رہا ہے تو اگر ایک برڈ ہیل سرٹیفیکیٹ کا آپ کو ہزار کا پڑتا ہے اور ایک برڈ ہیل سرٹیفیکیٹ کے بغیر آپ کو پہنچ سو کا پڑتا ہے تو بہتر ہے آپ ہیل سرٹیفیکیٹ والا برڈ بائے کریں جو آپ کو ہزار کا پڑتا ہے کیونکہ وہ لانگ ٹرم کے لیے اور دوسرا یہ کہ ریسرچ کی عادت ڈالیں اور ہمیشہ پہلا قدم لینے کی عادت ڈالیں تینک یو اور اللہ حافظ